تو اس کلاس میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے اور یہاں پر جو ہم نے ریفلیکشن آلڑی ڈسکس کیا تھا تو اب اس سے آگے ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو کی بیسکس ہی ہے لیکن اب وہ بیسکس جو ہے وہ میررز کے لیے بنیں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہوگی جو آپ کے ریفلیکشن سے بھی جڑی رہے گی تو ان میں سے جو پہلی چیز ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ ہے آپ کے لاز آف ریفلیکشن سے جڑی ہوئی چیز کیونکہ ہم نے پڑھا تھا لاز آف ریفلیکشن جو ہے دو ہوتے ہیں اور پہلا اور سیکنڈ جو ہے ہم نے دونوں ہی کو ڈسکس کیا تھا اب ہمارے پاس جو اس میں ایک چیز ہے کہ جو یہ لاز آف ریفلیکشن ہے یہ کس پر اپلائی ہوں گے تو یاد رکھنا چاہیے جو بھی پلین میررز ہوں گے ان پہ یہ اپلائی ہوں گے اور دوسری بات جو سفیریکل میررز ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ اپلائی ہوتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے سارے کائنڈ کے میررز ہوں گے جیسے پلین میرر ہے جیسے آپ کے پاس سفیریکل میرر ہے ان پہ یہ اپلائی ہوگا تو اب ہم اس کے بعد جو بھی میررز پڑھیں گے جیسے پلین میرر ہے یا آپ کا سفیریکل میرر ہے جب ہم ان کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ان پر کیسے اپلائی ہوتے ہیں اور دوسری بات یہاں پر یاد رکھنی ہے کہ اگر کبھی ray of light perpendicular ہوگی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ray of light جو ہے وہ کسی angle پر آتی ہے جیسے 30 degree 60 degree angle پر آتی ہے اب اگر کبھی ray of light 90 degree پر ہو یعنی normal ہو تو وہاں پر کیا ہو سکتا ہے تو اس condition میں آپ یاد رکھیں گے کہ جب بھی یہ 90 degree پر آتی ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مالو سرفیس ہے تو اگر کوئی بھی سرفیس آپ لوگے جیسے میرر ہے پلین میرر ہم لیتے ہیں آپ اس کی جگہ پر سفیریکل میرر بھی لے سکتے ہو تو یہاں پر اگر ہم ایک ray of light اس پر ایسے ڈالیں گے اس طرح سے تو کیا ہوگا normal بھی یہی ہے اور آپ کی incident ray بھی یہی ہے تو مطلب یہ جو ray آپ نے ڈالی نا یہ normal بھی ہے اور پلس یہی آپ کی incident ray بھی ہے کیونکہ normal اس سے پہلے یہی پر تھی نا اب یہ اسی normal پر دوسری ray ہم نے ڈالی ہے اور یہ آپ کی incident ray جو ہے normal اور یہ جو ہے یہ coincident بن رہے ہیں یعنی ایک ہی line میں آ رہے ہیں تو یہاں پر ہم کہیں گے جو angle ہوگا it will be 90 degree اب مان لو یہ angle جو ہے یہ angle آئی ہے آپ کا جس کو آپ angle of incidence کہتے ہو اب یہاں سے آپ کا angle of reflection ہے تو وہ بھی 90 ہی ہوگا تو مطلب دونوں ہی angle 90 degree ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جب آپ ایک ray ڈالو گے کسی بھی mirror پر چاہے وہ plane mirror ہو چاہے وہ آپ کا spherical mirror ہو تو وہ ray of flight جو ہے وہ واپس اسی direction میں آئے گی یعنی ایسے ray of flight آ رہی تھی آپ کے پاس یہ کہیں سے نہیں جائے گی یہ ایسے واپس چلے گی یعنی یہ retro reflect ہو کر واپس آئے گی تو یہ جو retro reflection کا یہ جو case ہے یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس incident ray normal ہوگی کسی بھی surface پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 90 degree angle دونوں میں بن رہا ہے تو مطلب یہاں پر جو ray ہوگی وہ واپس اسی direction میں آئے گی اور اسی کے ساتھ وہ coincident ہوگی تو یہ ایک case تھا اس کو آپ کو سمجھنا ضروری تھا کیونکہ کبھی کبار exams میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس normal ہو incident ray تو کیا ہوگا وہاں پر اس case میں کیا ہو سکتا ہے تو اب یہاں پر ہم ایک اور چیز discuss کریں گے یہ تو تھا آپ کا اس کو میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی ray of flight incident ہوگی normally کسی بھی surface پر تو وہ واپس آتی ہے اسی path میں جس path سے وہ آئی تھی تو یہ میں نے آپ کو ابھی سمجھایا تھا اور اس کے بعد یہاں سے آپ کے پاس ہے object تو ہم کہہ سکتے ہیں جو آپ کے پاس object ہوتا ہے یہ کس کو کہو گیا اب آپ کے پاس ساری چیزیں آگئی لیکن یہاں پر آپ کو جاننا ضروری ہے کہ object کیا ہوتا ہے کیونکہ object جو ہے یہ آپ کی base ہے mirrors میں image formation کے لئے کیونکہ جب بھی آپ image کسی چیز کی بناتے ہو تو وہاں پر آپ کو کوئی object ہونا ضروری ہے جس کی image آپ وہاں پر حاصل کرو گے تو یہ تو آپ کا object ہوگا object کس کو کہو گے آپ object ایک ایسا substance جو light کو reflect کرے یا جہاں سے آپ کو light ملے اب یہ تو دو sources ہو سکتے ہیں جو میں نے already discuss کیے تھے آپ کا object کبھی luminous source بھی ہو سکتا ہے جو اپنی light خود دے جیسے torch یہ آپ کا object بن گیا اسی طرح سے آپ کے پاس candle یہ آپ کا object بن گیا اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی ایسا object بھی ہوتا ہے جس کی اپنی light تو نہیں ہے وہ دوسرے کی light کو ہی reflect کر رہا ہے جیسے آپ کے پاس ہمارے پاس یہ pen ہے اس طرح سے آپ اس کو لے سکتے ہو آپ کے پاس کوئی marker ہے وہ لے سکتے ہو آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ object کے طور پر استعمال کرو گے لیکن condition یہ ہونی چاہیے کہ وہ light کو reflect کرے اس سے آپ کو light ملے چاہے اپنی light ہو چاہے وہ کسی اور کی light آپ کو دے جیسے آپ کے پاس candle ہے اپنی light دے گا اس کی image آپ حاصل کر سکتے ہو کسی بھی mirror پہ اور کسی بھی screen پہ بھی حاصل کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس image کا ایک particular type ہو تو اسی طرح سے آپ کے پاس ایسی چیز جو اپنی light نہ دیتی ہو لیکن آپ اس کی image جو ہے حاصل کر سکتے ہو تو ایسی چیز بھی آپ کے پاس ہوتی ہے تو دونوں conditions میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کوئی بھی ایسی چیز جو light rays کو یا reflect کرے یا پھر خود light rays کو produce کرے اسی کو آپ object کہو گے اب اس کے بعد image اس کو define کرنا ضروری ہے کیونکہ object آپ کے پاس ہے تو اس object کی آپ image بھی بنے گی لیکن یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ image ہوتی کیا ہے تو image کے لئے آپ یاد رکھیں گے image کیا ہوتا ہے اصل میں reproduce کرنا اسی object کو کسی اور جگہ پر جیسے آپ کا screen ہے تو اس screen پر آپ حاصل کر رہے ہو اسی object کی ایک شکل تو اسی کو آپ image کہو گے پھر اس کے بعد یہ image کیسے بنتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے اس کو ہم الگ define کریں گے لیکن یہاں پر پہلے image پتہ ہونی چاہیے یہ ہے کیا یعنی اسی object کی reproduction اس کو reproduce کرنا کسی اور جگہ پر جیسے ہمارے پاس ہم اپنی example لیں گے تو میں کھڑا ہوں ایک mirror کے سامنے تو mirror جو ہے یہ میری image دکھائے گا مجھے یعنی مجھے ہی reproduce کر کے واپس دکھائے گا تو یہ آپ کی image ہے اسی طرح سے آپ کے پاس اور بھی mirrors ہے جو آپ کی image کو produce کر سکتے ہیں اسی طرح سے lenses بھی آپ کے ہوتے ہیں جن کو ہم بعد میں پڑھیں گے وہ بھی image کو produce کرتے ہیں تو image جو ہے یہ اصل میں کچھ نہیں ہوتا ہے صرف ایک reproduction ہوتی ہے جو کسی بھی object کی ہوتی ہے چاہے mirror کے ذریعے سے آپ اس reproduction کو حاصل کرو یا پھر آپ اس کو lens کے ذریعے سے حاصل کرو دونوں conditions میں آپ حاصل کر سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ image جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو اس میں یہ آپ کا original object ہے مان لوں mountain اب یہاں پر جو water ہے یہ بن گیا آپ کا mirror یہ آپ کا mirror act کرے گا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس میں جو ہے یہ image بن گئی اس کی اور یہ جو ہے یہ آپ کا object بن گیا یعنی اوپر جو ہے object ہے آپ کا نیچے جو ہے اس کی image ہے اور water جو ہے یہ act کرے گا جیسے یہ mirror ہے یہ mirror کی طرح ہی act کرے گا یہاں پر تو اسی طرح سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو objects ہے جیسے trees ہے یہ بھی آپ کے objects ہے ان کی بھی image یہاں پر بن رہی ہے ایک اور چیز یہاں پر آپ یاد رکھو گے image کب بنتی ہے اب image تو ہم نے جان لی لیکن image کب بنے گی اس کے لیے آپ کے پاس کیا condition ہونی چاہیے image کو بنانے کے لیے آپ کے پاس condition جو ہے جب بھی incident rays جو ہم نے ray already پڑا ہے beam already ہم نے پڑا ہے اور سب چیزیں آپ پہلے اپنے ذہن میں لاؤ گے اور اس کے بعد آپ اس کو سمجھو ray of light آ رہی ہے beam of light آ رہا ہے کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے تو اس کے بعد وہ کسی جگہ پر ملیں گے کیونکہ mirror جو ہے یا آپ کا جو lens ہے وہ ان کو کسی جگہ پر ملائے گا یا اگر نہیں ملا رہا ہے تو کم سے کم ہمیں لگے گا کہ یہ مل رہے ہے تو دونوں conditions میں ایک image بنے گی اب image کے وہ دو types بنیں گے پھر اسی حساب سے یہاں پر میں آپ کو پہلے اس کو تھوڑا سا explain کر رہا ہوں یہ ہے آپ کے پاس مان لو ایک mirror ہے یہ ہم نے یہاں پر ایک spherical mirror لیا ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن فیلحال یہاں پر example کے طور پر آپ سمجھو گے اسی سے کی image کیا ہوتی ہے کیسے بنتی ہے یہاں پر ایک object ہم نے رکھا ہے یہ arrow سے میں اس کو represent کر رہا ہوں یہ آپ کا object ہے اب یہ object جو ہے یہاں سے ایک ray of light آئی ray of light آپ already جانتے ہو یہ آ رہی ہے یہاں سے اس کے بعد یہ واپس ایسے جائی ایک اور ray of light مان لو یہاں سے بھی ایسے جا رہی ہے اس طرح سے یہ واپس بھی وہی سے آئی اب دیکھ لو یہاں پر جو آپ کو ملے گا نا یہ point یہ آپ کی image ہے تو ہم نے کیا سمجھا image تب بنتی ہے جب آپ کے rays of light آپ اس میں ملتے ہیں یہاں پر یہ مل رہے ہیں تو یہ meet کر رہے ہیں اس point پہ جس point پہ یہ meet کریں گے وہی پر آپ کی image بنتی ہے تو پہلی condition کیا ہے پہلی condition ہے image بننے کے لیے کہ آپ کی image جو ہے وہ تب بنے گی جب آپ کے دو rays of light آپ اس میں ملیں گے جب یہ intersect کریں گے کسی ایک particular point پہ دوسری condition دیکھ لو یہ پہلی condition میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کیسے ہوتا ہے image کیسے بنتی ہے پھر definition ہم بعد میں دیکھیں گے دوسری condition جو ہے ہم یہاں پر آپ لیں گے اس طرح سے plane mirror اب میں نے ایک plane mirror لیا plane mirror لیا تو مان لو یہاں پر ایک object ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے سامنے یہ ہم نے ایک object رکھا ہے ابھی ہم نے کیا کہا تھا دو rays جب آپ اس میں کسی ایک particular point پر ملے تو اس particular point پہ آپ کی image بنتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھو گے ایک ray of light آ رہی ہے اس طرح سے لیکن یہ واپس ایسے جا رہی ہے اس طرح سے اس point سے اب یہ تو آپس میں یہاں سے ہم اس کو produce کریں گے اس طرح سے اب یہاں سے ہم نے ایک اور ray لی اور وہ ray بھی جو ہے مان لو وہ یہاں سے جا رہی ہے ایسے اب ہم نے اس کو ایسے produce کیا یہاں پر جو points دو آپ کو لگ رہا ہے یہ مل رہا ہے لیکن یہ مل نہیں رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مل رہا ہے اور ہم نے ان کو produce کیا backward پیچے کی طرف ہم نے اس کو produce کیا ہے اور یہ produce کرنے کے بعد لگ رہا ہے کہ یہ مل رہا ہے appearance ہے حالی ہمیں لگ رہا ہے یہ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک image ہوتی ہے تو دوسری condition کیا ہے first condition میں نے کہی تھی کہ جب actually points meet کریں points اگر meet کریں گے تو آپ کی image بنیں گے اور دوسرا ہوتا ہے points اگر appear to meet اگر ہمیں لگے کی points آپس میں مل رہے ہیں تو یہ دو conditions آپ کی بن گئی اور یہی دو conditions ہوتی ہے image کے بننے کے لئے اگر آپ کے پاس plane mirror ہے تو آپ کو خالی لگے گا کہ یہ points مل رہے ہیں اگر آپ کے پاس convex lens convex mirror ہے تب بھی آپ کو لگے گا ایسا ہی اگر آپ کے پاس concave lens ہے تب بھی آپ کو ایسا ہی لگے گا ساری conditions میں ایسا ہی لگتا ہے اگر آپ کے پاس اب concave mirror ہے تو اس میں جو maximum cases ہے ان میں آپ دیکھ لو جو points ہے rays of light ہے وہ کسی point پر ملتے ہیں actually ملتے ہیں تو یہ کچھ conditions تھی جب آپ کی image form ہوتی ہے اب آپ اس کی definition دیکھیں اب آپ کو یہ آرام سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا تھا image کب بنتی ہے image تب بنتی ہے when light rays جو بھی light rays ہوگی coming from an object میں نے ابھی کہا تھا object سے ہی rays آتی ہے چاہے اپنی ہو چاہے وہ reflect کر رہا ہو تو object سے جو rays آتی ہے actually meet وہ کسی ایک point پر meet کر رہی ہے جو میں نے ابھی دکھایا تھا آپ کو diagram سے اور دوسرا or appear to meet یا کبھی لگے آپ کو کی یہ مل رہے ہے اگر لگتا بھی ہے مل رہے تب بھی یہ image ہی ہے یا اس کے دو types ہے لیکن کب after reflection جب ان rays کی reflection ہوگی تب وہ ملے یا آپ کو لگے وہ مل رہے ہے تو اس وقت آپ کی image جو ہے وہ بنتی ہے اس کے بعد ایک اور چیز image جو ہے اس کے اپنے types بھی ہوتے ہیں اب image کے types میں آپ کا پہلا type ہے real image یہ آپ کو already سمجھ میں آیا ہوگا کیسے کیونکہ جو میں نے پہلا case آپ کو سمجھایا تھا جس میں rays of light actually meet کر رہے تھے ایک point پہ ایک ray of light آ رہی تھی دوسری بھی آ رہی تھی ایک particular point پر وہ مل رہے تھے اور اس particular point پر آپ کی image بن رہی تھی وہ جو image تھی اس image کو آپ real image کہتے ہیں real مطلب اصلی اصلی کیوں کیونکہ وہاں پر اصل میں آپ کی rays of light مل رہی ہے اسی لئے اس کو real image کہتے ہیں یہاں پر ہم کہیں گے ایسی image جو بنتی ہے جب آپ کی دو یا دو سے زیادہ reflected rays کسی ایک particular point پر ملے reflection کے بعد اور آپ کا جو surface ہونا چاہیے وہ reflecting ہونا چاہیے وہ reflect کرنا چاہیے یا پھر وہ reflect کرنا چاہیے دونوں conditions میں ایسا ہی ہوگا اور یہ جو image ہوتی ہے نا real image اس کو آپ screen پر حاصل کر سکتے ہو آپ کبھی بھی دیکھ لو جب آپ کے پاس ایک mirror ہوگا جو کی آپ کے پاس concave mirror ہوگا لیکن convex نہیں concave mirror concave mirror میں جتنے بھی cases ہوں گے six cases میں سے پانچ cases ایسے ہیں جن میں آپ کو actually rays of light ملتی ہے اور آپ وہاں پر حاصل کرتے ہو real image اور وہی real image آپ کسی screen پر بھی حاصل کر سکتے ہو آپ اس کو practically دیکھ بھی سکتے ہو کہ real image screen پر بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے تو یہ آپ کا ایک دوسرا اب آپ example کیا دوگے میں نے ابھی کہا تھا concave mirror سے جو آپ کو image ملے گی وہ آپ کی real image ہوتی ہے number second جو آپ کے cinema screen پر cinema کا screen ہوتا ہے جو اس پہ images آپ ملتی ہے وہ images بھی آپ کی ہوتی ہے real images تو یہ ایک type ہے images کا آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا concave mirror ہے اور یہ آپ کی raise یہاں سے آ رہی ہے یہ آپ کا یہاں پر focal point ہے یہ آپ کی image ہے اور یہ جو image ہے یہ object کی image آپ کو ملی ہے اور یہ جو آپ کو image ملی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ملی تب بنی ہے یہ image جب آپ کے دو raise of reflection آپ ہے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو یہ actually مل کر جب image بنی تو یہ آپ کی real image ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور چیز ہے جس کو ہم یہاں پر second جو آپ کی type ہے وہ ہے virtual image اب virtual image کس کو کہوگے اب آپ کے پاس ایک چیز تھی real image تو تھی آپ کی جہاں پر actually meet ہوتے ہے number second کیا ہے جہاں پر آپ کو لگے کی images مل رہی ہے یعنی image بن رہی ہے یہ صرف لگتا ہے اصل میں ہوتا نہیں ہے یہ لگ رہی ہے کی image بن رہی یعنی points ملتے نہیں ہے raise ملتے نہیں ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ point مل رہے ہے یہ آپ کے پاس object ہے tree اب یہ جو آپ کا object ہے اس کی image حاصل کرنی ہے لیکن image کیسے حاصل کریں گے یا تو آپ کے raise actually ملیں گے یا تو آپ کو لگے گا کی raise مل رہے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا plane mirror ہے center plane mirror plane mirror میں یاد رکھو ہمیشہ ہی virtual image بنے گی یعنی ہمیں لگے گا کی raise مل رہی ہے actually نہیں ملتی ہے یہ جو آپ کی image یہاں پر بنی یہ کیسے بنی آپ دیکھ سکتے ایک ریا flight یہاں سے آئی واپس یہاں سے گئی second اسی طرح سے یہاں سے ایسے third یہاں سے ایسے fourth ایسے آپ دیکھ سکتے سارے raise یہ اس direction میں واپس جا رہے اگر ہم ان raise کو دیکھے کیا یہ کہیں پر مل رہے ہے نہیں یہ raise آپ مل نہیں رہے ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہمارے پاس کیا condition ہے ہم ان ہی raise کو ایسے produce کریں ایسے سارے raise کو ایک یہاں پر مل رہے ہے دو raise یہاں پر مل رہے ہے یہ آپ کے tree کا top ہوگا یہ آپ کے tree کا bottom ہوگا آپ کی جو image بنی straight image ہے erect image ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کی virtual image بھی ہے کیوں virtual اس لیے کیونکہ آپ کے جو raise تھے یہاں پر یہ ملے نہیں reflection کے بعد اور نہ ہی کوئی chance ہے یہاں پر جو جا رہے ہے یہ آپ میں دور ہوتے جا رہے دیا diverging دور جا رہے آپ سے یہ ملیں گے نہیں کبھی بھی تو آپ کیا کرنا ہے backward produce کرو دور جہاں پر ملیں گے یہ top ہوگا دور جہاں پر آپ backward produce کر کے بناوگے یہ آپ کی image آگئی اور یہ جو image ہے یہ آپ کی virtual image ہے اب آپ کے دو image آگئے number first جو آپ کی image تھی وہ real image تھی number شکل اس mirror میں دیکھنا ہے plane mirror میں اسی کو virtual image کہتے ہے یہ آپ کی virtual image بنائے گا ہمیشہ ہی اور اس کے بعد آپ کو ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے plane mirror plane mirror کس چیز کو کہو گے plane mirror اصل میں ایک آپ کا ایسا mirror ہوتا ہے جس ریفلیکٹنگ سرفیس فلیٹ ہو ریفلیکٹنگ سرفیس ہمیشہ ہی فلیٹ ہو ایسا اس میں کہیں پر بھی کوئی کرم نہ ہو اس طرح سے نہ ہو تو ہمیشہ کیا ہوگا یعنی یہ نہیں ہوگا plane mirror یہ نہیں ہوگا plane mirror آپ کا plane mirror ہمیشہ اس طرح سے ہوگا جس کا سرفیس رکھنا چاہیے جو plane mirrors ہوتے ہے یہ بنائے جاتے ہے کسی بھی گلاس سے یعنی شیشہ کوئی بھی لاو آپ اس سے بناتے ہے لیکن اس کو پھر کالر کرنا پڑتا پیچھے سے پالش کرنا پڑتا بیک سائیڈ سے اور پالش ہوتی ہے آپ کے دو چیزوں کی یا تو سلور نائٹریٹ ہوگا یا تو آپ کا الومینیم ہوگا سلور نائٹریٹ جو آپ کا ہے ای جی این او تھری یہ آپ اس میں یوز کرتے ہو یا پھر آپ الومینیم یوز کروگے ای ای ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ اس کی پالش کے طور پر یوز کر سکتے ہو اور یہ جو آپ کو وہاں سے ایک سسٹم ملے گا اس میں آپ آرام سے ایک ریفلیکٹنگ سرفیس حاصل کر سکتے ہو اس میں آپ کوئی بھی چیز دیکھ سکتے ہو کسی بھی چیز کی ایمیج دیکھ سکتے ہو لیکن یاد رکھنا چاہیے پلین میرر always forms virtual image یہ یاد رکھنا ہے اور virtual ہمیشہ appear ہوتا ہے کبھی بھی real نہیں ہوتا ہے it always appears کبھی بھی real نہیں ہوگا اس کے بعد ایک اور چیز آپ یاد رکھو گے یہ جو آپ کا plane mirror ہے اس plane mirror کے کچھ اپنے characteristics ہوتے ہیں تو پانچ characteristics ہے یاد رکھیں گے آپ number first characteristic جو اس کا ہوتا ہے last میں diagram کے ذریعے سے بھی سمجھیں گے پہلا ہوتا ہے جو اس میں image بنتی ہے وہ ہمیشہ virtual ہوگی جو میں نے ابھی سمجھایا آپ یہ آسان ہے یہ already آپ نے سمجھا ہے virtual image کیا ہوتی ہے تو یہ virtual image ہمیشہ اس میں بنے گی number second plane mirror جو ہے اس میں ہمیشہ image erect ہوگی erect مطلب اگر آپ کا object ایسے ہے image بھی ایسے ہی آئے گی یعنی جیسا یہ side اس کا آپ ہے ویسا ہی side یہاں سے بھی ہونا چاہیے اگر image ایسے بنتی اس کو آپ inverted کہتے ہو اور یہ جو آپ کی image ہے یہ آپ کی erect image وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ head side اور جو آپ lower side یہ دونوں آپ اس میں coin side کریں یعنی جو اس کا top side وہ ہی یہاں سے بھی top side ہو جو یہاں سے bottom side ہے وہ ہی یہاں سے bottom side ہو that is called erect image تو اس کے بعد آپ دیکھو گے number third number third اس میں ہوتا ہے اس میں جو image بنتی ہے وہ ہمیشہ ہی same size ہوتی ہے جتنا object ہوگا example میں دیتا ہوں یہاں پر مان لو آپ کی جو آپ کا object ہے مان لو 5 centimeter ہے یہاں سے image جو ہے یہ بھی ہمیشہ ہوگی 5 centimeter تو 5 centimeter object 5 centimeter image always آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کبھی plane mirror میں دیکھو اس کے بعد جتنے آپ بڑے ہوں گے اتنا ہی اس میں image بھی بنے گا اس سے بڑی image نہیں ہوگی اسے چھوٹی image نہیں ہوگی اس کے بعد ایک اور چیز ماندیجے یہاں پر آپ کا object ہے یہ mirror ہے یہ image ہے اگر یہاں سے یہاں تک 5 centimeter ہے تو یہاں سے یہاں تک بھی 5 centimeter ہی ہوگا اگر یہ 10 centimeter آپ نے کر لیا یہاں پر object کو رکھ دیا 10 centimeter دور image بھی 10 centimeter دور ہی بنے گی تو ہمیشہ distance same رہے گی object اور image کی from the mirror mirror سے اس کے بعد آپ کا last point جو اس میں ہوگا کہ اس میں جو image بنے گی that will always be literally inverted laterally inverted کیا ہوتا یہاں پر آپ سمجھو یہ ہے آپ کا plane mirror یہ person اس کے سامنے کھڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ person کا left arm ہے یہ person کا right arm ہے لیکن mirror میں جب آپ دیکھو گے نا تو جو right arm ہے وہ left ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا right arm ہے تو یہ ہوا نا الٹا تو مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی بھی mirror میں اپنی image دیکھتے ہو plane mirror میں وہاں پر آپ کا right side جو ہے وہ left دکھے گا اور آپ left side جو ہے وہ right دکھے گا آپ اس پہ right hand کو raise کروگے تو لگے گا کہ وہ left hand raise کر رہا ہے اگر آپ left hand raise کروگے لگے گا کہ right hand کو raise کر رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ سیم ہوگی اور یہ جو ہے یہاں سے آپ کا arrow head ہے means یہ erect image ہے اور یہاں پر آپ دیکھوگے ray of light یہاں سے آرہی ہے ری آرہی ہے ان کو آپ کو produce کرنا پڑا تب جا کے image بنی تو یہ virtual ہے تو ساری چیزیں آگئی تو جب بھی آپ دیکھوگے plane mirror میں یہ 5 characteristics آپ کے ضروری ہے تو ان 5 characteristics کو discuss کرنے کے بعد ہم اب next میں جو spherical mirrors ہوں گے ان کو discuss کریں گے thank you very much